فرستر پٹنا ہے کہ نو کی کشتی بنے اور اللہ سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو تو بچا لیں قرآن ہے قرآن اور یہی غزوہ عود میں نبی نے کہا تھا اپنے پیاروں سے کہا تم بھی اسی طرح پہاڑ پر جان بچانے گئے تھے جیسے نو کا بیٹا پہاڑی پر رڑھا تھا تو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو تو بچا لیں کشتی بنائی خود نائن ہنڈرڈ ایئرز ویٹ کی اللہ کی نگاہوں میں بنائی قرآن نے کہا میری نظروں کے سامنے بنا ایک لمحے کے لیے بھی نگاہِ الٰہی توجہِ الٰہی ہٹ نہیں سکتی جب نو کشتی بنا رہے سب کو سوار کر لیا لیکن اپنا بیٹا اور اللہ سے کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو بچا لیں دل میں چاہت تو ہے نا تو اب پوچھو نا نو سے نو علیہ السلام ہاتھ پکڑی ہے بیٹے کو سوار کر لیں اس میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فارولہ تو نہیں لگا ہوا ہے اور سیدھی سی بات رہے بھئی نو ہاتھ پکڑتے کشتی میں بٹھا لیتے تو نو کیا کہیں گے کہیں گے بھائیہ میں تو خود سوارے سفینہ ہوں اور ادھر جب ہور آیا دیکھیں خدرت تو سب اللہ ہی کی ہے تو حسین نے کیا کہا گیا ہے اللہ ہور کو بچا لے کہہ ہور میں نے بھی ماف کیا میری ماں نے بھی ماف کی یہ ہاتھ پکڑ کے کیسے بٹھایا ہور کو یہ آتھارٹی کہاں سے آئی یہ دنایت کہاں سے آئی بھئی وہ بھی سفینہ اناجان یہ بھی سفینہ اناجان اپنے بیٹے کے لیے ہور نو کہہ رہا ہے اللہ سے تو بچا لے جب حسین کی آرک آف سیلویشن میں بیٹھنے کے لیے ہور آیا سبح اشور تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہور میں کیسے بٹھاؤں میں تو اللہ سے کہوں گا کہ وہ بٹھا گے ہان پکڑا ہور کو بھی بٹھایا ہور کے بیٹے کو بھی بٹھایا ہور کے خلام کو بھی بٹھایا وہ عیسائی جون آیا اسے بھی بٹھایا یہ کہاں سے یہ آتھارٹی آئی تو حسین کہیں گے کہ دیکھو نو سوار سفینہ ہے اور اگر حضرت نو سے پوچھو گے تو کہیں گے رہے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو میں تو خود سوار سفینہ ہوں حسین نا خدا سفینہ ہے تو جو سوار سفینہ ہو اسے نو کہتے ہیں اور جو نا خدا سفینہ ہو اسے حسین نو کرتے ہیں اس طرح سے ہیں نو کے مارس حسین